موسیقی ہندوستان میں دہشتگرد گردی کا حملے کا خطرہ ہے دہشتگرد حملے کا خطرہ ہے تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی ریک ہزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں بھئی ویڈیو شروع نمشکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا وائ فائ سٹیڈی 2.0 پر میں ہوں انکیت عوستی آپ ہیں میرے ساتھ میں ایسی خبر پر چرچہ کرنے کے لیے جسے پترکاریتہ میں ٹٹ فور ٹیٹ کہا جا رہا ہے کنیڈا نے ہمارے ساتھ کچھ ویسا کیا ہے جس کو وہ اپنی بھاشا میں کہہ رہا ہے میں نے تو ویسا ہی کیا جیسا انڈیا نے میرے ساتھ کیا ہانا کی کس نے کیا کیا یہ تو وستار سے آج کے سیشن میں پتا چل جائے گا لیکن جو دیکھ کر پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا نے انڈیا میں اپنے ناغریکوں کو چیتاونی دی ہے کہ بچ کے رہنا آپ کے اوپر آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے تو ایسی کیا نوبت آگئی جو ان کے اوپر آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے بہت ساری وجہ ہیں اس بات کی جس کو لے کر کے وہ آشنکت ہیں اور اپنے ناغریکوں کو جو انڈیا گھومنے آئے ہوئے ہیں ان سے کہا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کل بھی میں نے ایڈوائزیری کے اوپر سیشن کیا تھا جب امریکہ نے روس میں رہ رہے لوگوں کا ایڈوائزیری دی تھی اپنے ناغریکوں کو جتنا جلدی ہو سکے امریکہ چھوڑو ہانا کی کینیڈا نے انڈیا میں ایسی ایڈوائزیری جاری نہیں کی ہے کہا یہ کہا ہے کہ آتنگ کی حملہ ہونے کا خطرہ ہے اور دھیان رکھنا انڈیا کے پاکستان والے بورڈر والے تین راج جو ہے ان میں جاتے سمیں تو بہت زیادہ ہدایت رکھنا کہنے کا سیدھا سا عرث یہ ہے کہ کیا کہانی ہے اس کو تھوڑا وستار سے سمجھنا ضروری ہے سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر لینڈ مائن کی تھریٹ ہے لینڈ مائن تھریٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پیر کے نیچے کسی نے بم بچھا دیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا اور وہ بلاسٹ ہو گیا اور آپ نکل لیے لینڈ مائنز فلموں میں تو دیکھی ہوں گی جمین کے اندر بچھائے گئے وہ بم جن کے اوپر آپ کا پیر پڑتے ہی آپ پیر ہٹائیں گے اور وہ بلاسٹ کر جائیں گے اسی لیے اجیات روپ سے بچھائے گئے بم کہا جاتا ہے انہیں تو لینڈ مائنز کی تھریٹ کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر جو بارڈرنگ اسٹیٹ ہے ان کی یاترہ نہ کریں وشیش روپ سے پاکستان کی طرف جو بارڈر جاتا ہے ان راجیوں کی یاترہ نہ کریں سیدھے ارثوں میں کہیں تو راجستان پنجاب گجرات ان چھتروں کے اندر جانے سے منع کیا گیا ہے ادھر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نورث ایسٹ کے کچھ راجی ہے جن میں آپ یاترہ نہ کریں تو ایسی اسطحے میں گجرات پنجاب راجستان میں کیوں نہ جائے کینیڈی ناغریق تو اس کے بارے میں آج کے سیشن میں ہم چرچا کریں گے جسٹن ٹرودو کی سرکار ہے یہاں پر یہ تھوڑے سے اس ماملے میں بھارت ویرودھی مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پر جو بھارت ویرودھی گتیویدیاں ہوتی ہیں جیسے خالستان کو لے کر کے ریفرینڈم مہیم جو یہاں پر چلائی جا رہی ہے جس کو لے کر میں نے پانچ دن پہلے آپ کے سامنے ایک سیشن کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس پرکار سے سکھ فور جسٹس اس ایف جے نام سے ایک سنگھن ہے جو کینیڈا میں رہتے ہوئے سارے جو کینیڈایاں کے اندر پنجابی ہیں ان کو اکترت کر کے ان سے یہ مانگ کرواتا ہے کہ وہ بھارت میں الگ دیش کی مانگ کریں جس کا نام ہوگا خالستان خالصا کا اس تھان that is خالستان ایسی استطی میں بھارت نے انہیں اپنے دواراتو چیتاونی دی ہی تھی ساتھ میں بھارت کے جو ناغرک وہاں رہ رہے ہیں ان کو یہ بھی کہا تھا میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے پانچ دن پہلے میں نے یہ ویڈیو کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ خالستان کی وجہ سے وہاں پر جو ٹیمپلز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے ٹیمپلز کے اوپر لکھا جا رہا ہے ہندوستان, مرداباد خالستان, جنداباد اس طرح کی حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے بھارت کا جو ہائی کمیشن وہاں پر ہے اس نے بھارت کے ان آگریکوں کے لیے یا پھر اسٹوڈنٹس جو انڈیا کے کنیڈا پڑھنے گئے ہیں ان کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے چیتاونی دی تھی کہ آپ کے ساتھ وہاں کوئی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے کیوں 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 کی ماں ہوئی تھی کیوں کی وہاں پر بھارت ویروہد میں خالستان کے سمرتھن میں ریفرینڈم ہوا تھا اور جسٹن ٹرودو جو ہیں وہ اس ماملے میں اس طرح سے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ لوگتنٹر میں سبھی کو اپنے ویچار ابھیویکت کرنے کی آجادی ہے اس لیے میں کسی کو روکنا پسند نہیں کرتا یہی کارن ہے کہ ہم جسٹن ٹرودو کو جب یہاں وہ انڈیا آتے ہیں تو ریسیو کرنے کے لیے کسی بھی بڑے آدمی کو نہیں بھیجتے یہاں تک کہ وہ پورے بھارت میں اپنے پریوار کے ساتھ اکیلے ہی گھومتے ہیں کوئی بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا جاتا یاد ہوگا آج سے دو تین سال پہلے کی وہ تصویریں کافی وائرل بھی ہوئی تھی anyway فیلحال کے لیے اب ہوا کیا ہے کہ جب بھارت نے ایڈوائزری جاری کی اپنے ناغریکوں کو جو کینیڈا کے اندر ہیں تو پھر کینیڈا نے بھی ٹٹ فور ٹٹ کرتے ہوئے کہ نہیں بھائی میں بھی اپنے ناغریکوں کو انڈیا میں اگر گئے ہیں انڈیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یا پنجاب میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ کتنے کٹر ہندوستانی ہیں اس کو بتانے کی کسی کو آوشکتہ نہیں ہے ایسی استطیق میں سمبھو ہے کہ کینیڈای ناغریکوں کے اوپر بھارتیے لوگوں کا یا پھر پنجاب میں رہ رہے پنجابیوں کا گصہ فوٹ پڑے کہ آپ وہاں رہ کر کے ہمارے دیش میں ویبھاجن کرانے کی کیا رن نیتی بنا رہے ہیں یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ تو نہیں بولا کہ کینیڈای ناغریکوں کے اوپر بھارت میں اس لیے حملے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری گتیویدیاں سندگد ہیں یعنی ہم بھارت کے اندر لوگتنطر کے نام پر بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں اور سمبھو ہے کہ کوئی بھارت پریمی ویقتی کینیڈا کے ناغریک کے ساتھ بدتمیجی کر دے اس طرح سے انہوں نے اپنی بات نہ بولتے ہوئے تھوڑا الگ پرکار سے بولی اور کیا کہا کہ انڈیا کے اندر وشیش روپ سے پنجاب کا نام لینا تھا ان کو کیونکہ پنجابیوں کی جو دیش پریم ہے وہ مطلب beyond doubt ہے کہ جس طرح سے وہ بھارت کی سینہ میں اتنی درڑتا سے اتنی لمبے سمیسے سیوائے دے رہے ہیں ہے نا دیش کے شرکشہ میں ان کا اتنی یوگدان ہے تو پنجاب کو کیسے لیا جائے تو پنجاب کا نام لینے کے لیے انہوں نے دو اسٹیٹ اور چپکا دیے بغل بغل کے گجرات اور راجستان تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ پنجاب کو ٹارگیٹ کر کے ہم نے ایڈوائزیری جاری کی ہے سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ تم کو ڈر ہے کہ اصل کا جو پنجابی ہے وہ خالستان نہیں چاہتا ہے یہ تمہارا چلایا گیا پروپوگینڈا ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں یہاں ویروہ دیکھنے کو مل جائے اب ایسی استطی میں تم نے ایڈوائزیری دیتے سمجھے کیا کہا کہ نہ وہاں تھوڑا سمھل کے جانا کیوں بھائی لینڈ مائنز بچھی ہیں اچھا جیسے اور جگہ تو انسان رہتے نہیں ہیں کینیڈا کے ناغرک کا جمین کے اندر بم بچھے ہوئے ہیں جیسے ہمارے پنجاب میں راجستان میں گجرات میں تو لوگ جو ہیں وہ ایسے جوتے پہن کے گھومتے ہیں جن کے اوپر لینڈ مائن پھٹے گی نہیں کینیڈا کا جوتہ دیکھتے ہی پھٹ جائے گی گزب کمال کرتے ہو لینڈ مائن کا آروپ لگا کر کینیڈا کینیڈا لوگ کیا مور کھوتے ہیں کیا کہ وہ جائیں گے اچانک لینڈ مائن کے پاس ہی جائیں گے اور رہی جا کے ان پر ابھی تک کسی اور پہ تو نہیں پھٹ رہی دیش کی سرکشہ کے لیے سوہاوی کے لینڈ مائن بچھائی جاتی ہیں بارڈر ایریاز میں بچھائی جاتی ہیں بارڈر ایریاز میں گھومنے کون جاتا ہے بھائی اور واغہ بارڈر گھومنے کی جگہ ہے وہاں تم نے بھی restriction نہیں لگایا اپنے ناغریکوں کو جن کو نہیں پتا ہے لینڈ مائن کیا ہوتا ہے جمین میں بچھائی گیا ایک ایسا بومب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بومب کے اوپر کسی کا پیر پڑے اور پیر پڑتے اس میں کہا اچانک وہ push سے activate ہو جاتی ہے اور پیر ہٹتے وہ پڑ جاتا ہے اور ویکتی کا وہی پر ستیاناس ہو جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ advisory انہوں نے جاری کرتے سمیں کچھ باتیں کہی ہیں ستہی ستمبر کو انہوں نے جاری کیا ہے خود کی طرف سے بڑا ہی کرتے سمیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو انڈیا کے ساتھ وئی کیا جو انڈیا نے ہمارے بارے میں کیا کہ انڈیاں کو کینیڈا جیسے سورکشت دیش میں کہہ دیا کہ بڑیہ سمحل کے رہنا کینیڈا اسورکشت ہے تو ہم نے تو اس لیے ایک طرح سے یہ کام کر دیا ایک طرح سے ان کا یہی مطلب ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ آپ ہائی ڈگری آف کوشت بڑھتے ہیں کس بات کے لیے جب بھی کہیں آپ گھوم رہے ہو کیونکہ ٹیرریسٹ اٹیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے وہ لوگ ٹیرریسٹ ہی ہوں گے جو ان کی مانسکتہ پر نہیں چلیں گے دوسرا نارت ایسٹ انڈیا کے اندر وہاں پر ٹریول کرنے سے تب تک بچیں جب تک اتیاوشک نہ ہو کہاں کہاں پر اسم اور مانیپور میں جانے سے بچیں اچھا یونین ٹیریٹری اف جمہو کشمیر میں تو پوری طرح سے ٹریول جو ہے آپ آوائیڈ کریں اب ان سے کوئی یہ پوچھے بھائی جمہو کشمیر میں جانے سے کیوں بچیں تھوڑا سا ہمیں وستار سے بتائے گا کوئی ان کے حساب سے جمہو کشمیر میں ان کے ناغریکوں کو اگوہ کیا جا سکتا ہے کڈنیپنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں سیویل انریسٹ ہو سکتا ہے ٹیریریزم ہے ملیٹینسی ہے اس وجہ سے وہاں جانے سے بچیں جب تم کو یہ آلریڈی پتا ہے کہ جب وہ کشمیر میں ایسا ہے تو پھر تم پاکستان کا سمرتن دینے کے لیے کائے کھڑے ہو جاتے ہو بیچ میں آ کر کس طرح کی باتیں کرتے ہو کشمیر کے مدے پر کھل کر کائے نہیں بولتے کہ وہاں پر اتنی پرکار کے دکتیں ہیں انڈیا کے ساتھ چل کر کے وہاں شانتی ستھاپت کرنی چاہیے تو اب تم کو ڈر لگ رہا ہے یعنی کی وہی والی بات ہے کہ ہم اپنا گھر تو ساف کریں گے لیکن دوسرے کے گھر کے آگے کچرا پھینکیں گے یہ ان کی نیتی ہے ہے نا ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ بورڈر لگنے والے اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بھی جانے سے بچیں ان جگہ پر کیوں بچیں کیونکہ ہاں پر بورڈر ایریا کے دس کلومیٹر چھتر میں لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں اب یار دس کلومیٹر پہ تو ہم لوگ بورڈر ٹیوریزم تو چلا نہیں رکھے ان تین راجیوں میں ہاں کچھ اس تھان ہے جہاں پر ہم باگا بورڈر پر جہاں پر بیٹنگ ریٹریٹ وغیرہ کرتے ہیں وہاں جاؤ اور دیکھ لو وہ پوری طرح دنیا جا رہی ہے ہجاروں کی سنکھیا میں جا رہی ہے ان کی جانکاری کے لئے اگر کینیڈا والی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں تو آج کا سیشن ان کو سمرپت ہے وہ دیکھیں اس بات کو اور سمجھیں لیکن کیول کینیڈا ایسا کرتا ہے یا پورے کی طرح ویسٹ کے دوارہ فیلائے گیا پروپگینڈا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا امریکہ اور اس کے پچھلگو جو دیش ہیں وہ اپنے ناغریکوں کو تھوڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے چلتے انہیں جب کہیں دوسری جگہ گھومنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار دیکھو تمہیں کلر کے آدار پر لوگ پہچان جائیں گے اور ہوتا بھی ہے بھائی انڈیا میں یہ چیز بہت کومن ہے بہت سارے لوگ آج بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جو انگریج کو دیکھ کر سیلفی لینے بھاگیں گے کہ بھائی اب تو ہماری سب سے بڑی اپلبدی ہو گئی کہ ہم انگریج کے ساتھ سیلفی لے لیے اس چیز کی وہ وہاں جا کے مجاگ بناتے ہیں تو اس طرح سے امریکہ نے بھی اپنے دوارہ جولائی پچیس کو ایڈوائزیری جاری کی تھی اور کہا تھا کہ کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ٹیرریزم اور سیویل انڈریسٹ کی ستیتی ہو سکتی ہے آپ وہاں پر نہ جائیں یاتریوں کو منہ کیا تھا اسی پرکار سے یوکے گورمنٹ نے بھی انڈیا کے اندر ٹریولرز کے لیے ایک ایڈوائزیری کبھی جاری کی تھی اب یہ جو مائنس ہے نا اس کو لے کر کے میں تھوڑا سا آپ کو بات جانگاری دے دیتا ہوں جو لوگ مائنس مائنس چلاتے ہیں ان کی خود کی کیا استطیتی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں مائنس کو لے کر کے دنیا نے ایک ٹریٹی کی رہی تھی اور وہ تھی کینیڈا کے ہی دوارہ اوٹاوہ کے ساتھ کی گئی تھی دیکھو کینیڈا جیسے لوگ دنیا کو گیان اس لیے بانٹ پاتے ہیں کیونکہ ان کا پڑوسی امریکہ ہے ان کو جمین جائداد کی لڑائی کسی اور سے کرنی نہیں ہے ایک چھوٹا سا حصہ ڈینمارک والوں کا وہاں پر اوپر ہے جس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں وہاں کوئی بستہ ہے نہیں چونکہ خود سمدر میں اکیلے پڑے ایک طرف امریکہ ساتھ میں ڈالا ہوا ہے تو کوئی کسی پرکار کی بحث باجی ہے نہیں ہمارے جیسے پڑوسی اگر کسی کے پاس ہوں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کتنی دکھتیں ہوتی ہیں کتنی کتنی پرکار کے چیلنجز ہوتے ہیں تو یہ دنیا بھر کو گیان دینے کے لیے چلے آتے ہیں انہوں نے اپنے دوارے ایک ٹریٹی کری 1997 میں دنیا بھر کو یہ گیان دینے کے لیے کہ لینڈ مائن نہیں بچھانی چاہیے تو بیٹا تم امریکہ کے خلاف تو بچھا سکتے نہیں ہو اور باقی سمدر میں بچھا کر کے اتماسہ دیکھو گے کنیڈا والوں نے لیکن خود کے نام سے ایک اوٹاوہ ٹریٹی 1997 سائن کرنے کے لیے دنیا کو دی دنیا کے 164 دیش نکل کر آگے جنہوں نے کہا چلو ہم ٹریٹی پہ سائن کرتے ہیں کہ ہم لینڈ مائن نہیں بچھائیں گے امریکہ نہیں آیا ان کا پڑوسی تھا لیکن منہ کر دیا اپنے نہیں سائن کریں کیوں کیونکہ امریکہ کو امریکہ کو نورت امریکہ میں تھوڑی لڑائی لڑنی ہے اس کو تو دنیا پر میں لڑنی ہے وہ افغانستان میں بھی لڑے گا وہ پاکستان میں بھی لڑے گا وہ تو تائیوان میں بھی لڑے گا کیوں انکل سیم نام ایسے ہی تھوڑی ہو اس کا اب اس کو دیکھ کر کہ ہم جیسے لوگ جن کی واسطفقتہ میں بڑی دکھتیں ہیں بھئی اتنا انفیلٹریشن ہوتا ہے اتنے آتنکی جو ہیں وہ پاکستان بارڈر سے اندر آتے ہیں یعنی اتنے illegal migrants بانگلہ دیش بارڈر سے اندر آتے ہیں تو ہمیں تنے illegal migrants بانگلہ دیش بارڈر سے اندر آتے ہیں تو ہمیں تو بچھانا مجبوری تھی تو ہم نے بھی اس ٹریٹے پر سائن نہیں کیا اور کس کس نے نہیں کیا تو چائنا نے بھی نہیں کیا ایجپٹ نے بھی نہیں کیا انڈیا نے بھی نہیں کیا اسرائیل نے بھی نہیں کیا ہمارے بیٹے پاکستان نے بھی نہیں کیا اور رشیا نے بھی نہیں کیا رشیا کیسے کرے بچارہ پندرہ دیش بنا کر بیٹھا ہے اس کو کس کس سے لڑنا ہے کس کو پتا ہے ٹھیک ہے جو ہے لینڈ مائن کو خلاف ہیں لینڈ مائن کے خلاف ہیں ہم لوگ خود بھی پریشان ہیں لینڈ مائن سے ایسا کیا لگتا ہے کہ لینڈ مائن بچھانے میں ہمیں آنند آتا ہے جب ہمارے یہاں پر آتنگ کی حملے ہوئے پارلیمنٹ کے اوپر تب ہم نے بڑی سنخیہ میں لینڈ مائنز بچھائی تھی لاکھوں لینڈ مائنز ہم نے بچھائی تھی 2021 کا آکڑا ہے کہ ہماری لینڈ مائنز کی وجہ سے 7073 کیزولٹی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر کیا کریں کیزولٹی ہم کو اس لیے سرکشت رکھنے کے لیے بچھانی پڑتی ہیں کہ بھئی تمہاری طرف سے کوئی نہ کوئی چلا آ جائے آپ کو ایک میں آکڑا دیتا ہوں آپ کو جان کا راشتر ہوگا کہ جب پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا تب آپریشن پراکرم 2001 چلایا گیا تھا یعنی ہم اس سمیں لگ بھگ یہ تیار ہو گئے تھے کہ پاکستان سے ون آن ون فائٹ ہو سکتی ہے ایسی استطیق میں انڈیا کے دوارا پاکستان بارڈر پر لگ بھگ دو ملین مائنس بچھائی گئی تھی یعنی کہ 20 لاکھ مائنس بچھائی گئی تھی کہ ایک بار بھی کوئی اندر آئے تو سوتا ہی وہ پھٹ کر مر جائے لیکن بعد میں چیزیں نیوٹرل ہوئی تو پھر وہاں بارڈر ایریاز میں سے لینڈ مائنس کو واپس ہٹایا گیا ایک آنکڑا میں آپ کے ساتھ ساجہ کرتا ہوں جو کہ لوک سوا کی ڈیفینس سٹیڈنگ کامیٹی کے پاس ایک ریپورٹ کے روپ میں سبمیٹ ہوا جس میں آپ کو جان کا راشترہ ہوگا کہ جب لینڈ مائنس کو ہٹایا گیا ورش 2001 سے لے کے 2005 کے بیج میں اب چلو ٹھیک ہے سب چیزیں نورمل ہیں اس سمیہ ہٹاتے ہٹاتے بھی ہماری لگ بک 1776 کیزوالٹیز ہوئی یعنی ہمارے سینک اتنے زیادہ چھتیگرست ہوگئے ان لینڈ مائنس کو ہٹاتے ہٹاتے ہماری خود کی سمشہیں ہیں ہم خود پریشان ہیں لیکن سرکشہ کے لئے کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا ایسی استطیق میں انڈیا کے دوارہ جو لینڈ مائنس کی استطیق ہے دسمبر 2004 کی نیوز ہے کہ آرمی لینڈ مائن کاؤس سیویل کیزوالٹیز پاکستان بارڈر ہم کو پتا ہے بھائی ایسی استطیق میں میں آپ کے سامنے ایک ریپورٹ 2016 کی ساجہ کر رہا ہوں جس میں کی لینڈ مائن کیزوالٹی جو ہے دیش میں وہ 75% انکریز ہوئی ہے انڈیا پاکستان رشیا کے بعد میں تیسرا دیش ہے جہاں پر لینڈ مائنس کی وجہ سے سب سے زیادہ کیزوالٹی ہوتی ہے میں آپ کو recent ایک ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں جو کی میڈیا سے نکالا گیا ہے 2018 کے یہ آپ کے سامنے سارے ڈیٹا ہیں ہو سکتا ہے آپ کو visible نہ ہو لیکن میں یہ کیول آپ کو LOC اور Intelligence Bureau کے مادیم سے دی گئی نیوز ساجہ کر رہا ہوں کتنے سارے ہمارے سینک لینڈ مائنس جو ہم نے ہی بچھائی تھی جو ہمارے ہی دیش کی سرکشہ کے لئے بچھائی تھی ان کو diffuse کرتے سمیں دیکھو لینڈ مائنس ایسے بچھائی جاتی ہیں کہ دشمن اگر اس چھتر میں آئے تو اس کے لئے فٹ جائے لیکن واسطفقتہ میں وہ ایسے بچھائی جاتی ہیں کہ کسی کو یعنی ہم کو بھی یہ نہ پتا چلے کہ لینڈ مائن کہاں ہے اگر ہم کو ہی پتا چل گیا بچھائنے کے بعد میں چنتہ ہمارے لئے بھی اتنی ہی اتنی رہتی ہیں لیکن پھر بھی ہم کو ٹیرریسٹ سے نبٹنے کے لئے ہم کو کچھ ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں وہ لینڈ مائنس کئی بار ہمارے ہی سینکوں کے لئے نقصان دائک بھی ہوتی ہیں پھر بھی ہم لوگ اپنی سرکشہ کے لئے ان کو بچھاتے ہیں دیکھئے کتنی ڈائسی سیچویشن ہے ہمارے لئے فیلحال جو سرکار ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو لینڈ مائنس ہیں ابھی بھی ہم ان کے اوپر نربرتہ ختم نہیں کریں گے انڈیا چاہتا ہے کہ ہم made in india جو ہے وہ لینڈ مائنس use کریں گے 2021 کے اندر بھارت سرکار سے ہی نرمیت جو لینڈ مائنس ہیں ان کے بارے میں بات کی ایون آتم نربر بھارت کے تحت بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لگ بھگ 1 ملین لینڈ مائنس ہم پرائیوٹ سیکٹر سے پرچیز کریں گے ہماری نیوز نا ان کو ہم تھوڑا سا بتا دیں مدہانہ کی پتا نہیں ہے ہماری ہنگ ہندی سمجھ پائیں گے کہ نہیں لیکن پھر بھی کوئی نا کوئی تو سبحچن تک سنی لے گا باقی آپ سب کو پتا رہے گا نہ کہیں نہ کہیں چیزیں پہنچ جائیں گی آپ کو جان کے آشرے ہوگا کہ اس سال کشمیر میں 20.5 لاکھ ٹیوریسٹ گھومنے گیا تھا کشمیر 8 مہینے میں جن میں سے میں میرا پریوار اور میرے مطر سمیت بھی 8 لوگ سامل تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جانے سے 20 لاکھ بنے لیکن جانے کتنا ہے لوگ ہم جیسے وہاں گئے اور آپ کو جان کے آشرے ہوگا کشمیر کو لے کر کے جو فضائیں تھی وہ اتنی بدل چکی ہیں کہ 14 سال کا جو ٹیوریزم سیکٹر کا گھاٹا تھا نا کشمیر میں ٹیوریسٹ جو پریشان ٹیوریزم سیکٹر کے جو لوگ پریشان تھے کہ بھائی کشمیر کوئی نہیں آتا ہے اتنی دکتیں ہیں کشمیر میں آتنک ہے فلانا ہے وہ سارا کی سارا معاملہ شانت ہو گیا 20.5 لاکھ ٹیوریسٹ کشمیر گیا ہے آخری 8 مہینے میں 14 سال کا یہ گریٹر کشمیر نیوز وہاں ہی کا نیوز پیپر ہے اس کی میں نیوز آپ سے ساجہ کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہم لوگوں نے اور اس میں ساڑھے تین لاکھ تو مرنات یاتری ہیں جو گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بھئی یا اتنی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگ مر جاتے ہیں جتنی سنکھیاں دکھا کر دنیا کو ڈرائیا جاتا ہے خیر کوئی نہیں جی پھر بھی ہم اور زیادہ شانتی لانے کا یہاں لگاتار پریاز کر رہے ہیں پچر ہال بھی یہاں کھل رہے ہیں چناو بھی یہاں ہوں گے لوگوں کا پارٹیسپیشن بھی یہاں ہوگا باہر کے لوگ جا کر کے بھی یہاں ووٹ دیں گے آنے والے سمیہ میں ان کو بتائیں گے کہ کشمیر واقعی میں جنت ہے امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کا آج کا یہ سیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو اسے جرور لائک کریں اور شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اس کنٹینٹ کی پیڈی ایف آپ لوگوں کو ہمارے ٹیلی گرام چینل جو کی ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے انکیت آنستی سار اس پر مل جائے گی میرا ریفرل کود ہے انکیت ٹین جس کا یوز کر کے ابھی فیلحال ایسے سی کٹیگری میں ایک سیل چل رہی ہے جس کے مادھیم سے آپ ایک ہی سبسکرائبشن سے میٹس، ریزننگ، انگلیش اور جی کے ان سب کی کلاسز ایک ہی بار میں پرابت کر لیں گے وہاں پہنچ سکتے ہیں اور ہاں ایک چیز اور میں یاد دلا دوں روجانہ صبح 8 بجے اب اسپیشل کلاسز ہو رہی ہیں کل صبح 8 بجے ایک فری اسپیشل کلاس ہے جس کا لنک میں ابھی کمنٹ باکس میں آپ کے لئے پن کر رہا ہوں جس میں ہم گورمنٹ کے دوارہ بنائی گئی جو ان مہینوں میں اس مہینے کے اندر جو بھی ایمپورٹنٹ اسکیمز نکلی ہیں انہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یعنی یہ سمجھئے گا کہ سیپٹمبر منت میں جو بھی ایمپورٹنٹ اسکیمز بنی جو نیوز میں رہی انہیں میں کل صبح 8 بجے آپ کے لئے فری اسپیشل کلاس کے اندر لے کے آ رہا ہوں لنک کمنٹ باکس میں میں پن کر رہا ہوں آپ وہاں سے اپنے آپ کو جا کر ریفرل کود انکت ٹین لگا کر کے انرول کر لیجئے فیلال کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دنیوال کور نہیں کرتے اور کافی بھائیوں کی ریکویسٹ تھی کہ ان کے ٹاپک ضرور کور کریں اور کرنے بھی چاہیے بلکل سر پرشان میں اور ان میں فرق نہیں ہے بھئی سیم سیم ہے سر کافی ایک نا انٹرسٹنگ چیزیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں سمجھ بھی ایک دم سے لگ جاتے ہیں زیادہ تر ان کو نا تھوڑا سا خان سر کے ساتھ ملانا چاہیے وہ بھی اپنے سٹوڈنٹ کو تھوڑا سا بھائی نا انٹرسٹنگ بھی کرتے ہیں اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں سیم بھائی ہیں کہ سر ہیں کہ یہ بھی ایسا یہ اور ٹاپک کے طرف آتے ہیں کینیڈا نے بتا نہیں شیخ رشید کو فالو کر لیا کہ کس کو کر لیا کہ جیسا کہ شیخ رشید بولتا تھا کہ جو بم بم ماریں گے وہ ہندوستان کے ہندووں کو لگیں گے مسلمانوں کو لگیں گے کینیڈا بھی وہی بھول رہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اسے کینیڈا جو ہوگا وہ ہی اڑے گا اس کے ہی بندہ مائیں گے یار وہ تو بات رہے گی سب کو بتا ہے کہ لاسٹ انہوں نے کیا شیخ رشید نے کہا کہ انڈیا میرے پر عملہ کروانا جاتا ہے وہ بھی ایک بات لیکن نہیں یار جو سر نے ایک چیز سمجھائی ہے اس میں کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں نہیں ایک نظر آیا جیسا کہ کینیڈا ایسا بلیم کر رہا ہے پتہ نہیں کیا ریزن ہے پیچھے ٹھیک ہے یا ریزن تو انہوں نے آپ کو ایک سمجھائی ہے میں نے وہ ہی بتا رہا ہوں ریزن بھی جی جی آپ شیئر کریں جو ایک خالستان کا معاملہ یہ کافی اب نا ایک حلچل اس نے مچائی ہوئی ہے امریکہ میں بھی یا یوکے میں بھی اور کینیڈا میں بھی کافی حلچل ہوئی ہے لوگ ووٹ بھی دے رہے ہیں اور کافی جو جنگ جرد نشہر ہیں وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا اب یہ خالستان بنے گا یا نہیں بنے گا نہیں بنے گا میں بتا تھا اس کی وجہ کی نہیں بات وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک انٹرٹینمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر وہ آ کر خود ادھر انڈیا میں یا کسی آ کر ادھر دیکھیں نالات کیسے یہی مسئلہ ہے آپ کو اندازہ ہے کہ فوج میں کتنے پرسند جو ہے نا وہ سارے سکھ ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں سکھ ہیں پولیس میں جو ہے نا وہ سکھ بہت زیادہ تعداد میں ہیں ان کے میجر جو ہے نا وہ وہاں پہ بلکہ ایک ان کے جو نیوی چیف ہیں یا نیوی اس سے ریلیمٹ بھی ایک ہے ان کے وہ بھی سکھ ہی ہیں اور پہلے بھی جو ہے نا آپ بنمون سنگھ کو دیکھ لیں وہ پورے ہیں پورے ان کے پرائیم نیسٹر لائے دیکھ کر لیں بلکہ 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 ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی یہ صرف وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اپنے فنڈنگ کے لیے میں کہتا ہوں اس طرح کی تحریکیں پاس ہوتی ہیں جہاں بہتر سے کچھ ہو اب میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پی ٹی ایم کے نام سے جو ہے نا وہ پچھلے عمران کھا کی حکومت میں ایک بہت زیادہ زہر پہ تھی جو وہ ادھر وزیرستان والی سیڈ پہ علی وزیر اور آج کا وہ ادھر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو انہوں نے اسی طرح ادھر وہاں پہ ریفرینڈم کروایا کہ ہمیں جو ہے نا وہ علیہ دا چاہیے کہ پی کے اور وزیرستان والا سسٹم کیونکہ یہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ لوگوں کی سپورٹ تھی لیکن وہ چلتا بھی رہا لیکن اس طرح کی چیزوں کا بنتا کچھ بھی نہیں ہے اب کیا ہوا ہے کہ آپ دنوں نے بھی یہ شروع کی یہ آج سے نہیں یہ کافی عرصے تھے حالا اچھا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک انڈیا کا بنتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایک جو ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں ٹریٹی کہہ لیں یا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں کے لوگوں کے لوگوں کو ایک نصیحت کی ہے انہوں نے کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا موتاعت ہوکے رہیں کیونکہ وہاں پہ وہ سسٹم چال بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح کے وہ لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے انڈیا شہریوں کو وہاں پہ سٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں وہ ویسے بھی وہاں پہ کافی رہتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ بات ہے تو اس وقت پہلے سے انہوں لیکن کینیڈا کی نہیں سمجھا ہے کہ وہ وہاں پہ یہاں پہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں کتنے ٹریولر آپ کے یہاں پہ آتے ہوں گے میکسیم ایک آپ کی ٹھیک ہے یہاں پہ امیسی ہے اس کے علاوہ لوگ آپ کی کتنے ہوں گے کوئی سو دو سو تین سو ہزار دو زار کتنا ہو سکتا ہے میں ویسے ایک بات گا رہا ہوں اور وہ ایسے ہوں گے وہ کبھی انہوں نے پنجاب ٹھیک پنجاب میں وہ تھوڑا بہت آتے ہوں گے لیکن راجستان یا اس طرح کی سیڈوں پہ تو گجرات والی سیڈ پہ مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا خاص آتے بھی ہوں گے وہاں پہ بھی ہیں اسٹوریکل پلیسیز ہیں آپ کے ویلوگر وغیرہ وہاں پہ آتے ہیں کینیڈا سے یا جو بھی وہاں پہ لیکن اس کا ایتر امپیکٹ ہیتنا نہیں پڑتا یہ تو انہوں نے وہ ٹیٹ فار ٹیٹ والی صحیح بات ہے کہ انہوں نے یہ ایک جان بجھ کے جو انہوں نے آپ کو پنگا لیا ہے بھائی یہ بول سکتے ہیں لیکن وہ خالستان والا معاملہ جو انہوں نے ہمیشہ سے دیکھیں گے بھائی کہ وہ ایک ایک نہ ہونے والی چیز ہے وہ ایک بات سے انہوں نے پتہ نہیں کیا اپنا روزگار چلایا ہوا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے روزگار ہونے بنایا تو وہی ہے اس سے آٹھ کے مجھے نہیں کوئی لگتا بلکل اچھا چاہ رہا ہے بھائی ان کا ہاں آپ دیکھا جائے نا اب جو ایک خالستان بولنے یہ چیزیں اب تو مولی کافی چینج ہو چکا ہے ایسی چیزیں بنتی نہیں آپ بولنے سے تو نہیں بنتی لوگ بہت قربانییں دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہ جب بھی دن آتا ہے آپ ایک احتجاج کرتے ہیں یا بولتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے ایسے نہیں بنتے احتجاج سے بھائی بنتا ہوتا تو کیا ہوتا اس معاملے پر ایک ٹھیک ہے تو آپ ادھر آئیں ادھر آ کر حالات دیکھیں لوگوں سے ملیں کہ وہ کیسے کہ ادھر بھی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کسانوں والا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے فل زور لگایا ہے کہ ہم اس چیز کو ہائلائٹ کریں لیکن کچھ بھی نہیں بنا آپ کے سامنے افتان دن نہیں ہوئے وہ پی ایم موڈی کے ساتھ وہ وہاں پہ جا سارے سکھ ملے اور وہ آئے پاکستان کو اس سے دوری رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان چیز میں ٹانگ اڑاتا نہیں پاکستان نہیں اڑاتا چلو خیر بھئی پہلے ایک معاملہ ہوا تھا وہ پرانا ہے لیکن اب مجھے نہیں لگتا پاکستان چلو خیر بھئی امید کرتے ہیں کہ کینیڈا بھئی اپنی ٹریٹی جاری رکھے کیونکہ خیر ویڈیو کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ سند ہے